اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس دیس از غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں ایم بی بی ایس کے اڈمیشن کے سلسلے میں بات کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس اس وقت مختلف پرائیوٹ سیکٹر کے جو مدرہ کے کالجیز انسٹیٹوٹ جانس ہیں انہوں نے اپنے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے جو اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ کر دی ہیں وہ سٹوڈنٹس جن کے نمبر تھوڑے ہیں جن کے ایم ڈی کیٹ میں نمبر تھوڑے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم کل کو کسی گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہسپٹل ہے یا انسٹیٹوٹ ہے اس میں ہم ایم بی بی ایس کے لیے جو اپلائی کریں گے تو ہمارا میرٹ نہیں بنے گا تو ان کے لیے جو پرائیوٹ سیکٹر کے انسٹیٹوٹ ہے انہوں نے اپنے ایمیشن اوپن کی ہوئے ہیں اور سیکٹر نمبر پہ وہ سٹوڈنٹس جو کل کو فارن کنٹری میں موو نہیں کر سکتے اور پاکستان میں بھی ان کا ایم بی بی ایس میں میرٹ نہیں بنتا تو ان کے لیے اس وقت ڈی ایس سٹوڈنسا عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج فیصلہ باد اس ادارے نے اس وقت جو ایم بی بی ایس کے اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ کر دی ہیں اور اس ادارے کے جو ایفیلیشن ہے وہ یو ایچ ایس یونیورسٹی آف ہیلت سینسیز ہے لاہور کے ساتھ اس ادارے کے ایفیلیشن ہے ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن جونس ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں اور جو اس کا الیجیبیلٹی کریٹریہ ہے وہ ڈی ایس سٹوڈ جونس ہے وہ اس کا جو میرٹ فارمولا ہوگا دس پرسنٹ آپ کے میٹریک کے نمبر جونس ہیں وہ ایڈ کیا جائیں گے اور اس کے بعد فارٹی پرسنٹ جو آپ کے ایفیلی میڈیکل کے نمبر اکاؤنٹ ہوں گے اور اس کے بعد جو ففٹی پرسنٹ ہیں وہ ایم ڈی کیٹ کے جو نمبر ہیں وہ اکاؤنٹ ہوں گے اب لوگ اس میں اپلائے کر رہے ہیں تو زیادہ اسی بات ہے جتنی ان کے پاس سیرس ہوں گے جو ٹاپ کے سٹوڈنٹ ہوں گے وہ ایڈمیشن کے لیے الیجیبیل ہوں گے جو پہلے یہ اپنا فی پیک جونس ہے وہ اپنا سب میٹ کرا دیتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی سے بھی اس وقت اپنا میرٹ رکھے ہو گئے ہیں یاد رہے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ کے ایم ڈی کیٹ میں ففٹی پرسنٹ نمبر آگئے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل میں آپ کے فارٹی پرسنٹ وہ نمبر جو کیلکولیشن لے رہے ہیں یا آپ کے ایف ایسی او میٹرک میں کچھ کیلکولیشن لے رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپلائے کریں گے آپ کا فارٹنس ایڈمیشن ہو جائے ایسا ڈی ایسی سٹوڈنٹ سے نہیں ہے آپ کافی سٹوڈنٹ اپلائے کریں گے تو پھر یہ ٹاپ کا جو سٹوڈنٹ ہوں گے وہ والے جونسے وہ یہ ادارے اٹھا لیں گے ان کو ایڈمیشن دے دیں گے کیونکہ ان کو چند گورنمنٹ سیکٹر کی جو پولیسیز ہیں ان پر ان کو عمل کرنا پڑتا ہے اور اس ادارے نے جو اپنا فی پیکج جونس ہے وہ شو کر دیا ہے اپنا ایم بی بی ایس کی ٹوٹلی جو پانچ سال کی جو فی ہے وہ اس نے اپنی شو کر دی اتنی یہ فی آپ سے چارج کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا میرٹ جونس ہے وہ خود کلکولیٹ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں بنے گا یہ ادارہ آپ کے قریب ترین ہے یا آپ اس کی فی جونسی وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو دیا سٹوڈنٹس آپ اس میں ایم بی بی ایس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ عزیز فاطیمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کولیج فیصلہ بات کے بارے میں مزید انفارمیشن گٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اپلائے کرنے کا لنک کے علیدہ سے مل جائے گا ادارے کی ڈیٹیل جاننے کا جو لنک ہے وہ علیدہ سے مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ اس کے ایم بی بی ایس اور ادارے کی جو دیگر انفارمیشن وہ آپ گٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں ہم نے ایم بی بی ایس کے اڈمیشن عزیز فاطیمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کولیج فیصلہ بات کے بارے میں بات کی آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی باقی ایم بی بی ایس کے جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ آر ایڈیس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے کچھ اہم وڈیوز کے لنک بھی آپ کو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ